مدھر پردیس میں ہونے والے چناب سے پہلے کچھ بڑا ہر کمپ دیکھنے کو ملا ہے اور کئی اور بیدھائکوں نے استیفہ دے دیا ہے تو کئی ایسے بیدھائک ہیں جو استیفہ دینے کی کگار پر ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے مدھر پردیس کے لیے مدھر پردیس بیدان سباہ میں اب 26 سیٹ کھالی ہو چکی ہیں اس سے پہلے 24 سیٹ کھالی تھی اب لیکن 26 سیٹوں پر چناب ہونے جا رہے ہیں 26 سیٹوں پر چناب ہوں گے تو کس کی بن نظاری سرکار مدھر پردیس میں جنتہ کا من کیا کہتا ہے اس وقت کیا ہے ساڑھے آخرے آپ کو یہاں پر دکھانے والے ہیں کیا کبھلنات کی واقعی ہوگی یا پھر برقرار رہے گی وی جی پی اس بڑے سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کو لاشٹ میں مل جائے گا بتا رہے کانگریس سے آئے 22 بدائکوں میں سے 14 کو یہاں پر وی جیب نے منتری بنا دیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھ بڑا کھیل ہونے والا ہے مدھر پردیس کے لئے لیکن لگاتار کانگریس اپنے بڑے بدائکوں کو کھوتی جا رہی ہے یعنی اب 24 نہیں 26 سیٹوں پر چناب ہوں گے اس میں بڑا نام بدائک سمیتر دیوی کاسکر نے جو ہے بدہان صفحہ صدقہ سے استیفہ دیا ہے یعنی کانگریس کو ایک بڑا جھٹکہ لگایا کانگریس کا ملنات نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ کچھ اور ایسی بدائک ہیں جو پالا بدل سکتے ہیں اس کی بات کیا کچھ ہونے والا ہے تو اس پر بھی آپ کو سڑک جانگری یہاں پر مل جائے گی پردن سنگھ لوگی بھاتفاہ میں سامولی ہے کیبینٹ منتی کا درجہ ملا ہے آنے والی سمیت میں کچھ اور ایسی بدائک ہیں جو بی جی پی کے سمپرک میں چل رہے ہیں ستروں کا حوالی سے بڑی قبر ہے اس کی بھی جانگریہ آپ کو بہت جلد یہاں پر دے دیں گے لیکن مدھر پردیس میں اب 26 سیٹوں پر جنتا کا من کیا ہے کیونکہ 26 سیٹ ٹیک کریں گی مدھر پردیس میں کس کی سرکار رہے گی کیا کمالات کی واقعی ہوگی یا پھر برقرار رہے گی بی جی پی 230 بدان سفہ سیٹ کلی یہاں سے آتے ہیں لیکن بردن سفہ سیٹ کھانی مدھر پردیس میں ہو چکی ہیں اس ور بڑے نتابی اپنی پٹکی رہاں دے رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے اس وقت تک چناب ہوتا ہے تو کیا ہے جنتا کا من بی جی پی کے پاس 109 یہاں پر بی جی پی ملے لیکن کیا کچھ ہوا آپ کو سب کو پتا ہے کانگریس کو 114 اور اس کے بعد کانگریس نے اپنی سرکار بنا لی لیکن 22 بی جی پی اور دو پہلے سے سیٹ کھانی تھی میں آپ کو ملا کر 24 نہیں 26 سیٹوں پر چناب ہونے والا ہے 116 سیٹوں پر اون بہومت مل جاتا ہے لیکن برٹمان میں 116 کا آکڑہ کسی کے پاس نہیں ہے اور اس چناب تیہ کرے گا کہ 116 کا آکڑہ کس کو ملے گا دیکھیں آنکڑے اگر دیکھا ہے بی جی پی آگئی جو ہے اس ساتھ ہے ایسے میں بی جی پی کو اگر سرکار میں باپسی کرنی ہے تو یہاں پر 9 اور بیدھائک ان کو چاہیے 26 سیٹوں میں سے جو آپ 26 سیٹوں پر چناب ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو بی جی پی کو اپنی دب پر اگر یہاں پر اگر چناب جیت درج کرنی ہے 26 سیٹوں میں سے تو یہاں پر بی جی پی کو 9 سیٹ اور چاہیے کانگریز کی اگر بات کریں تو کانگریز کیلئے کیا کچھ آنکڑے یہاں پر بنتے نہ چاہیے دیکھیں آپ کانگریز جو ہے پہلے 92 کا آنکڑہ تھا کانگریز کے پاس لیکن اب جو ہے کانگریز کے پاس 90 بیدھائک بچتے ہیں ایسے میں کانگریز کو اپنے دب پر اگر سرکار بنانی ہے یعنی کانگریز کو اپنے دب پر سرکار بنانی ہے تو 26 سیٹ ہی انہیں چاہیے اس اپچناپ کو جیتنے کے بعد کانگریز سرکار میں بافتی کر لے گی یعنی کانگریز کا دروازہ ابھی پور ایک سے بند نہیں ہوا ہے کانگریز کا دروازہ بھی کھلا ہے اور کانگریز کے پاس ایک اور بکلف ہے یعنی کانگریز جو ندلیے سات بیدھائک ہیں ان سے اگر جو سمرتن انہیں پہلے ملاتا اور کئی نے کئی اپچناپ کے بعد انہیں یہاں پر سمرتن بن جاتا سات بیدھائکوں کا تو پھر کانگریز کے لیے یہاں پر انیس اور بیدھائک چاہیے ان 26 سیٹوں میں سے یہاں پر کانگریز سرکار میں بافتی کر لے گی لیکن یہ تو آنے والا بکت بتائے گا کہ کس کے پاس اتنی سیٹ یہاں پر ملے گی لیکن کچھ اور یہاں پر آخریں نکلے ہیں ان آخروں کو آپ کو دکھا دی دیں کہ اپچناپ میں کس کا فغرہ بھاری رہے گا 35 پرسن لوگ مانتے ہیں بی جی پی بی جی پی نے جس وقار سے سرکار بنائی ہے وہ کئی نئے کئی لوگ تند کے خلاف ہیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے کانگریز کے پرکش میں 63 پرسن لوگوں کا ماننا ہے جہاں مدرکوڑے اپچناپ میں جوتر رادے سندیا کا جادو چل پائے گا کیونکہ جنتہ کا مند کیا کہتا ہے کیا جنتہ اگوافر سے جوتر رادے سندیا کو چن پائے گی یا پھر کمنات کچھ نئے کینڈیڈیٹ کو یہاں پر چنابی مہران مطارتی ہے تو ان کے لئے کیا آخرے دیکھیں 35 پرسن لوگ مانتے ہیں کہ جوتر رادے سندیا کا جادو چل پائے گا لیکن 65 پرسن لوگ مانتے ہیں جس سے کہہ سے جوتر رادے سندیا نے دل بدل کیا ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جادو چل نہیں پائے گا تو کیا کچھ ہوگا دیکھیں آپ نے کہتے ہیں کہ 6 منطری جو پورو میں کانگریس میں سامل تھے ان میں سے 5 منطریوں کی ہار ہو سکتی لیکن اب بی جی پی نے کہہ سکتے 22 منطری سے 14 منطری بنا دیا ہے اب کیا ان کے لئے آخرے بنیں گے وہ بھی آخرے آپ کو دکھائیں گے تو کیا کچھ ہونے والا مدر قدیس کی اس کے علاوہ آکر بات کریں تو 4 سیٹوں پر جو مقابلہ ہے وہ بے عدی کڑا ہوگا جن میں اگر بات کریں تو سامل سیٹ یہاں پر دور کے لئے جو بڑی سیٹ مانی جاتی ہے گوالیر جو پورو ہے گوالیر جو بڑی سیٹیں ہیں جہاں پر کافی بڑا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اب ان ساڑے آپ کے بعد جو جنتہ کمنٹ آدھار پر آپ پر لکھاتے ہیں بی جی پی ان چھبیس میں سے چھے سے دس سیٹ کے آسواس سیٹ یہاں پر نکال سکتی ہے اور اس کے بعد بی جی پی کا یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ گیم بن سکتا ہے اگر بی جی پی کو برطمان میں دیکھیں جی جس سکار سے آنکڑے ہیں بی جی پی کے پاس اپنے 107 پلیس 5 کا جنہیں سمرتن ایسے میں 112 کا آنکڑہ ان کے پاس ہے ایسے میں یہاں پر کہہ سکتے ہیں چار بدائک ان کو چاہیے اور یہاں پر بہت سرکار میں باپسی کر لے گی اس کے علاوہ دو یہاں پر بی جی پی کے پہلے سے جو ندن کھالی ہوئی تھی وہ بی جی پی کی کہہ سکتے ہیں کہ پرمپا کا چلیتے ہیں ایسے میں اگر بہت دو سیٹ بی جی پی آسانی نکال لیتی ہے تو اس چناپ کو جیتنے کے لئے بی جی پی کو ان چوبیس میں سے دو سیٹ ہی چاہیے یعنی بی جی پی کا پلرہ یہاں پر بھاری نظر آ رہا ہے آپ کانگریس کے لئے کیا آنکھیں بز سکتے ہیں دیکھیں کانگریس کے لئے اگر بات کے جو اپنین پول ہے اور اپنین پول کے ناف سے یہاں پر سولہ سے بی سیٹ یہاں پر کانگریس کو مل سکتے ہیں اور یہاں پر انمان یہ بھی لگایا جارہا کہ اگر یہاں پر کانگریس جو ہے امیدوار جو لسٹے یہاں پر آ رہی ہے سامنے انہیں اگر کہہ سکتے بڑی کانڈریٹ کو یہاں پر چنانوی بیدار مطارتی ہے اور بی جی پی کے کچھ اور نیتا ان کے سمپرخ میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر بی جی پی کا جو آنکھ رہا ہے وہ گھر جائے گا اس کے بعد کانگریس کو صرف پھائدہ ہو جائے گا لیکن کانگریس سرکار میں بھی وافسی کر رہی ہے یعنی کانگریس کے لیے بھی دربادیابیں کھلے ہوئے ہیں اور آسانی سے وہ ابھی بھی سرکار میں وافسی کر سکتی ہے لیکن آپ کو کہہ لگتا ہے کیا مدرپنیس چنانو میں کانگریس جو ہے اتنی سیٹ آسان کر لے گی کہ وہ یہاں پر سطح میں وافسی کر لے گی یا بی جی پی جو ہے چنانو کو آسانی سے جیتے لے گی اس پر اپنی رائے کمت باکس میں رکھ سکتے ہیں اور آنے والے سماعے میں کس سرکار ستناوی پر چار ہوں گے کس سرکار سے کانڈیڈیڈ یہاں پر سیٹ بھڑوارہ ہوتا ہے اس کے بعد آخرے بدلی بھی سکتے ہیں سبھی جانکاری کے لیے پلیش شہنو کو سسکائب بھی کلی جی